السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید سامین ڈیمولیشن یا آبادی کو مسمار کرنے کا کاروبار جہاں جہاں لوگ آبادی کو بنا رہے ہیں اور اس سے پیسے کمار رہے ہیں بلکل اسی طرح بہت سے لوگ آبادی کو گرانی اور پھر اس ملوے کو ٹکانے لگانے کے بہت پیسے لیتے ہیں اور اس کاروبار کے ڈیمان اندرونی ملک اور بیرونی ملک دونوں جگہ ہیں کام سیکھنے کے لئے آپ مشاہدہ کریں جو لوگ یہ سروج دے رہے ہیں کون سے اوزار اور مشین رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کون سے طریقے اختیار کر رہے ہیں ٹیک ہے کسی صاحب سے لے رہے ہیں تو اس پن میں بہت زبردست پیسہ ہے تو یہ پن سیکھ کر آپ پیسوں کے امبار کڑے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلق یہ ناپنے کا یہ پیمائش کرنے کا طریقہ رہائشی اور تجارتی جہداد میں ناپنی کیشت ضرورت ہوتی ہے جس کے خرید اوپر اخت تو ناپنے پر ہی اس کا انحصار ہوتا ہے اس پن سے واقعیت حاصل کریں سیکھیں لوگ آپ کی پیچھے پیچھے آئیں گے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اتنا کام ہوگا اس کے لئے آپ دفتر کولیں جو ضروری آلات ہیں وہ رکھ لیں اور صرف سرویز دے کر آپ پیسے کماتے جائیں اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہوم سٹیجنگ کا روبار یہ گروہ کے مالکان بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ضرورت پیش آتی ہے اور ریل اسٹیجنٹ جو ہے وہ پراپرٹی کو قیمتی برانے کیلئے انہیں پرنش کرتے ہیں اس پن سے جو واقعیت ہے وہ بہت پیسے کما سکتے ہیں خود ہم نے ایک چوٹی سی جگہ لیتی بیس تیس ہزار روپے کی وہ سے جب سٹ کیا تو یقین کہ جو بارہ لاکھ پر وہ بگ گئی تو سٹنگ کے بعد قیمت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ پیسے بنتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمارے آج کے بزنس ایڈیا جو ہے زیادہ تر کنسٹرکشن کے بارے میں ہیں جو آپ کو بیسٹ لگے تو اس کے پیچھے آپ لگ جائے اس سے متعلق زیادہ سرچ کرے پتہ لگا ہے انشاءاللہ یہ جو بھی کام ہے تو یہ اچھے جا رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری پیسے کے لیے ہاتھ سے سب سے ٹاپ پر ہے آج کار ایک اس میں کروبار جو ہے وہ کنٹریکٹنگ کا ہے کنٹریکٹنگ یعنی ٹے کے لینے کا کنٹریکٹ پر یعنی ٹے کے لینے پر ٹے کے لینے کا جو بزنس ہے گھر کے آنر سے اور اس طرح پرپرٹی کے آنر سے جو ہے آپ ٹے کے لیتے ہیں کنسٹرکشن کرتے ہیں اس میں آپ کو کابی بچت ہوتی ہے مگر اس کے لیے جو ہے اس طرح کی لوگوں سے جو ہے آپ نے سیکھنا ہوگا ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوگا مشاہدہ کرنا ہوگا تاکہ اس کے اسرار اور رموز سے آپ واقف ہو جائے دوسرا کروبار جو ہے اس میں وہ تزین اور آرائش کا ہے یعنی رینویشن کا گھروں کو دوبارہ مرمت کرنا اس کی تزین اور آرائش میں مہارت حاصل کرنا یہ سرویسز اندرونی ملک اور بیرونی ملک دونوں میں لوگ کر رہے ہیں اور اس سے بہت پیسے کمار رہے ہیں یہ سپن سے واقف ہے کمرشل لیول پر گھروں کے دوبارہ مرمت اگر آپ یہ پنسی گئے تو کمرشل لیول پر گھروں کے دوبارہ مرمت کیلئے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور اس میں آپ کو کافی مناپا ہوا ایک شعبہ جو ہے اس میں لورنگ بزنس کا ہے یعنی جو پرش ہوتے ہیں نیچے پرش بنانا سہین بنانا ٹائل ماربل لگانا اس کے ٹیکے لینا اور اس کام کو سیکھ کر دوسروں کو سرویسز دینا اس کے کاریگر کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹیک ادار کی بھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت پروپیٹیبل بزنس ہے بہت سے لوگ اس سے وابستہ ہے اور صرف وہ پرش بناتے ہیں اور مرمت کرتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں اس میں جو ہے کنسٹرکشن میں ایک پینٹنگ کا کروبار ہے رنگ بیچنا پینٹ کرنا اور پینٹ کے ٹھیکے لینا وہ بہت ہی زبردست شعبہ ہے خاص کر سعودی عرب میں لوگوں نے ان میں کرون روپے کمائے سعودی عرب وہ عمارات اور اندرونی ملک اس سکٹر سے جل کر لوگ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں اس میں گس کر کسی بھی طریقے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں رنگ بیچ کر اور اس طرح ٹھیکے لے کر مگر اس کو پہلے سمجھنا ہے یہ اتنا بھی آسان کام نہیں ہے اگلا جو ایڈیا ہے یہ کنسٹرکشن میں چت ڈالنا روپنگ بزنس چت بنانے اور چت ڈالنے چت کی مرمت کرنے کے سرویس یہ بھی باقید ایک کاروبار ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ لینٹر ٹیکے پر لیتے ہیں لینٹر ڈالتے ہیں لینٹر کے جو اوزار ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ کراہ پر دیتے ہیں اور اس سے بھی پیسے کماتے ہیں ہر وقت یہ لوگ کام میں لگے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھی جو ہے اپنے ساتھ انہوں نے کام پر لگا ہوا ہوتا ہے رہائش اور کمرشل آپریٹرز کیلئے سرویس سے لوگ دے رہے ہوتے ہیں ایک کاروبار اس میں جو ہے وہ پلمنگ کا بھی ہے تو پلمنگ کا سرویس دینا ہے اور نئے کنسٹرکشن میں جو پیٹنگ ہوتی ہے یا گروہ میں جو ہے مرمتی کا سرویس بھی ہے ہر وقت یہ ڈیمانڈیبل سرویس ہے تو اگر آپ اس کو سیکھ گئے پلمنگ کو اس پن سے آپ نے واقعی بیعت حاصل کی روزگار کے دروازے آپ پر کبھی بھی بند نہیں ہوں گے آپ کی ضرورت مارکیٹ میں ہر وقت رہے گی اگلہ جو آڈیا ہے تو یہ حرارتی نظام کی تنصیب کا ہے مرمت کا کام یا ہیٹنگ سرویس ونٹیلیشن ائر کنڈیشننگ کا نظام اس سے واقعی پیت ہے اس کی مرمت اور اس کی سٹنگ کا کام یہ بھی ایک الگ شعبہ ہے گرمیوں میں لوگوں کو آپ نے سہولیات دیتے ہیں لوگوں کے آپ یہ مدد کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں سے آپ پیسے کماتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ پیسے کمارہ رہے ہیں اس پن میں بھی آپ نے مہارت حاصل کی تو پھر صرف سرویس دے کے آپ پیسے ہی مسلسل کمات سکتے ہیں اگلہ جو کام ہے تو یہ الگٹریشن کا ہے گرمی بنیادی ضرورت ہے بجلی تو یہ ہنر ویسے بھی بہت فیضہ من ہے اور کنسٹرکشن میں اس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اور اس کے وابستہ لوگ ہمیشہ مسروف عمل رہتے ہیں ان کے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں کنکریٹ بنانے والے جو مشینے ہیں یا وہ گاڑیاں رکھنا اور اس کا سرویس دینا اس شعبے سے چھوٹے لیول پر اور پڑے لیول پر جو بھی لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے ان کے ڈیمانڈ ہر وقت رہتی ہے کیونکہ کنکریٹ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے اور کنکریٹ کی تنصیب اور مرمیت کا کام جو ہے بنیادی کام ہے تو اسی لئے اس کی ضرورت اور کنسٹرکشن کے دوران بار بار پڑھتی ہے ایک کام جو ہے اس میں چنائی کا ہے یا جو ہے میسٹری یا میسینری کا کاروبار ہے اس میں مہارت اگر آپ حاصل کر گئے بہت ہی خوبصورت کام ہے اندرونے ملک بیرونے ملک آپ ہر وقت جو ہے کما سکتے ہیں اینٹوں کے لگانے میں مہارت ہو یا پتر کے لگانے میں یا پرشہ اور چت کے پلیسٹر کا کام ہو یہ سب جو ہے بہت ڈیمانڈیبل کام ہے سرویس خود دینا ہے یا کاریگروں کیلئے ٹیکے پر لینا دونوں میں کافی مناپا ہے یا جو ہے اس طرح کے کاریگر جو ہے آپ کے پاس ان کا ڈیٹ اپ ایس وہ آپ مہیا کرتے ہو تو اس میں بھی کافی پیسے آپ کو ملتے ہیں اس کے لاؤں جو ہے کھڑکی یا دروازی ہے جو ہے ان کے تنصیبات اور اس کے مرمت اس کا کام آگر آپ سیکھ گئے اور سٹ اپ آپ نے بنایا کاریگر رکھے تو یہ رہیش کیلئے جو ہے بہت بنیادی چیز ہے کھڑکی اور دروازی تو یہ سرویس جو ہے دے کر اور یہ ضروریات لوگوں کی پوری کر کے جو ہے گریل اور کمرشل لیور پر آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اس میں ایک جو ہے بڑیے کا کام ہے یعنی کارپینٹری یہ سرویس بھی آپ دے کر بہت پیسے کما سکتے ہیں ہر عمارت میں لکڑی کا کام ہمیشہ رہتا ہے اس کام میں مہارت رکھنا یہ بھی جو ہے کانسٹرکشن کی انڈسٹری سے جھوڑ کر جو ہے اس کام میں بھی کانسٹرکشن کے انڈسٹری میں جو ہے آپ پارغر نہیں رہ سکتے ہیں ایک جو ہے یہ پینسز بنانا جو ہے جائلی بڑھ لگانا اس کے مرمت کرنا اس کو نصب کرنا اس کا سرویس جو ہے یہ گروہ اور کمرشل لیور پر جو تجارتی پراپرٹی ہوتی ہے زری پراپرٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ضرورت اس میں ہوتی ہے بڑھ اور پینسز کا کاروبار بھی ایک مستقل ڈیمانڈ میں رہنے والا کام ہے ایک کام جو ہے وہ ہے سیڈنگ بزنس یہ بھی ایک شعبہ ہے باقیدہ اور ایک فن ہے اس کو سیڈنگ کہتے ہیں یعنی سیڈنگ لگانا اور اس کے اپنے اوزار ہوتے ہیں اپنے ٹکنیکس ہیں اس کے اپنے مشینری والا آلات ہیں کافی ویرائیٹی اور ڈیزائننگ ہے اس کام میں اس کو پکڑ کر جو ہے آپ کافی پیسے کما سکتے ہیں اس میں مہارت حاصل کر گئے بیرون ملک تو اس کے بہت ڈیمانڈ ہے اور یہ زبردست کام ہے بیرون ملک ایک جو ہے یہ پانڈیشن یا جو بنیاد ہے اس کے سیڈنگ کرنا اس کو کودنا اس کو ترتیب دینا بہت سے لوگ یہ بھی سرویس دے رہے ہیں بنیاد کیلئے جگہ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں پھر اچھے طریقوں سے بنیاد یا پانڈیشن اٹھانا اس کے لئے اوزار اور عملہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے پانڈیشن کے مرمت اور جدید طریقوں سے اس کے سیڈنگ میں مہارت بلا شعبہ ایک اہم سرویس ہے گروہ اور کمرشل تنصیبات کے لئے اور عمارتوں کے لئے ایک جو ہے اس میں انسولیشن کا کام ہے کنسٹرکشن میں یہ آج کل آبادی کا اہم جز بنتا جا رہا ہے انسولیشن سے آبادی بیرونی تپش سے بچی رہتی ہے گرمی ہوئے اثر دی بیرونی اثرات سے اندرونی انسولیشن کے وجہ سے بچا رہتا ہے تو یہ پانڈ سیکھ کر آپ بیرونی ملک بھی یہ سرویس دے سکتے ہیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگ سہولت چاہتے ہیں اور آسائش چاہتے ہیں تو ان کو آپ یہ مہیا کرتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں تو اس میں بہت سا کام ہے آپ کے لئے ایک ایڈیا جو ہے اس میں یہ پروجیکٹ منیجمنٹ کا سرویس ہے بیرونی ملک اس کو بہت زیادہ ہے یہ کربار اس میں جو ہے آپ قوانین اور رولز جو ہے وہ اس سے آپ بحبر رہتے ہیں لوکیشن کا جو حساب کتاب ہے مجدور سے کام لینے کا سیفٹی کا ان اصول سے آپ کو واقعیت ہوتی ہے ہیلٹ انشورنس اور جو بھی رولز ہے کا خیال رکھنا اور یہ پروجیکٹ کتنے وقت میں مکمل ہوگا آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اور کون سا بندہ کس کام کے لئے فٹ ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا احتیاطی جو تدابیر ہے اس سے آپ واقعیت ہوتے ہو اور ہر کام چک کرنے کا مہارت آپ کو ہوتا ہے کہ کیا اس میں اچھی چیز کونسی چیز کوالٹی کے ہے کون سا کام کوالٹی والا ہے کو ریٹس کا پتا ہوتا ہے ہمارے ملک میں بڑے اداروں میں تو اس کا کام ہوتا ہے کمرشل لیول پر مگر یہ بزنس جو ہے بیرون ملک میں سب سے عام ہے اور بہت زیادہ کمائی والا بزنس ہے اور یہ کنسٹرکشن میں سب سے ٹاپ کا شبہ ہے رزق اور قربار کے آزانیں کل جاتے ہیں اس دعا سے اللہ و مکفی نبی حلال اکان حرام اکا ورنی فضل کم من سواک بس سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے رزق آسمانی ہیں اللہ سے پہلے مانگتے رہے اور اپنی کوشش جاری رکھیں علال کمائی میں جزاک اللہ سلام علیکم